پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کے سی ایو کی بحالی کی درخواست مسترد پی آئی اے کسی کی ذاتی جاگیر نہیں قوم کی ملکیت ہے چیف جسچس آف پاکستان کے ریمارکس بینچ کا ائر کوموڈور کو ستر کروڑ روپے ٹھیکے کی خبر پر تشمیش کا اظہار کہا سی اے او خود ڈیپوٹیشن پر آئے اور چار ائر وائس مارشل دو ائر کوموڈور تین ونگ کمانڈر اور ایک فلائٹ لیفٹرینٹ کو ڈیپوٹیشن پر بھرتی کر لیا بہتر ہے پی آئی اے کو پاکستان ائر فورس کے حوالے کر دیں شاہین ائر لائن آپ سے چلی نہیں اور چلے ہیں پی آئی اے چلانے پی آئی اے کے امور چلانے کا اختیار بورڈ آف گورنرز کے سپورٹ نئے پاکستان میں ہر روز ایک کے بعد ایک بہران چکیوں عام دکانوں حتیٰ کی یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹے کا فکتان کراچی تخیبر عوام ہو گئے پریشان حکومتی اقدامات اور اعلانات کے باوجود سوٹہ ہر بہتر ہوئی نہ قیمتیں نہیں چاہیں پشاور میں نان بائیوں کی ہر پال کا دوسرا روز اسسسٹنٹ کمیشنر کا ایکشن مہنگا آٹا بیشنے والی مل پر چھاپا بڑی تعداد میں آٹے کی بوریہ ساپ اس وقت پاکستان کے اندر گندو وافر تعداد میں موجود ہے ہمارے پاس اس وقت پبلک سیکٹر کے اندر چالیس لاکھ ٹن گندو موجود ہے ملک میں آٹے کا کوئی بہران نہیں وفاقی وزیر خسرو وختیار کا سینٹ میں بیان کہا اس وقت بھی چالیس لاکھ ٹن گندو موجود ہے سال کے آخر میں سارے آٹھ لاکھ ٹن گندو بچ جائے گی یہ بھی دعویٰ کیا کہ سندھ میں آٹھا چبون اور خیبر پختونخواہ میں باون روپے پر آ گیا چیز کا بہران آ سکتا تھا اب آ چکا ہے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کسی کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں منسٹرز بدلتے رہتے ہیں تبدیلی تو یہ آتی رہتی ہے دھر 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 منسٹر بدلتے ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے اور پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی سندھ ہے سندھ کی وجہ سے یہ تو ریڈیکیولس بات ہے سندھ میں آٹھے بہران پر اپوزیشن کا طوفان ففاقی وزیف فوڈ سیکیورٹی کے بیان پر پیپلز پارٹی کا شدید دیت جاج چیرمن نے مشکل سے صورت حل پر قابل پایا اجلاس جمعہ تک ملتوی کر دیا سندھ میں آٹھے بہران کی ذمہ دار صوبائی حکومت قرار فلار ملز اسوسییشن سندھ نے انگلیاں اٹھا دی چیرمن خالد محسود کے مطابق سندھ حکومت نے صفائی کے لیے گودام خالی کیے پھر نئی گندم نہ خریدی پنجاب کے وزراء نے بھی تنقید کے باؤنسرز برسا دیے کہا پنجاب میں آٹھے کا کوئی بہران نہیں بہران صرف سندھ میں ہے جہاں کی حکومت نا اہل ہے زمین کے ایک ٹکڑے کی جنگ نے شہر اختدار میں حلچل مچا دی فاقی وزیر میاں سومے کے بھانجے اور مشیر احتساب شہزات اکبر کے بھائی آم نے سامنے زمین پر قبضے کی جنگ میں سرکاری گاڑیوں کا کھلے عام استعمال رازی میاں سومے کے بھانجے میاں منیر کے زیر استعمال شہزات اکبر کے بھائی مرات اکبر مذکورہ زمین کے دو کناہ کے دعوے دار پی ٹی آئی حکومت عوام کے لیے عذاب بن چکی ہے بلاول بھٹو زرداری نے پھر تیر برسا دیے کہا حکومت کا ہر فیصلہ عوام اور غریب دشمن ہے معاشی قتل کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے پی ٹی آئی اور نون لیگ کی معاشی پولیسیوں میں خاص فرق نہیں وزیر اعظم نے وعدے بڑے بڑے کیے لیکن سندھ میں آج تک ایک فیتہ بھی نہیں کٹا سندھ کا نیا آئی جی ہمارے بھیجگئے ناموں میں سے ہی ہوگا تجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو کہا نئے آئی جی کے لیے غلام قادر تھے بو کامران فضل اور مشتاق مہر کے نام وفاق کو بھیجے ففاق نے ہمارے نام مسترد کی نہ ہی اپنے نام بھیجے کئی دن کی تقرار اور انکار کے بعد ہو گیا اقرار حکومت اور اپوزیشن کا چیف الیکشن کمیشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کے نام پر اتفاق سندھ سے رکن نصار دورانی اور بلوچستان سے شاہ محمد جتوئی ہوں گے پارلمانی کمیٹی نے ناموں کی منظوری دے دی نام جل وزیر آزم کو بھیجوائے جائیں گے وزیر آزم کی ایڈوائز پر صدر مملکت حتمی منظوری دیں گے نون لیگ کی بے رخی کے بعد اپوزیشن کو چودری رسال ٹھیک لگنے لگے حاصل بزنجوں کہتے ہیں کہ نون لیگ شروع سے ہی ایسا کرتی تو کوئی تماشا نہ ہوتا نہ نواز شرک کی رزارت عزمہ جاتی اور نہ پی ٹی آئی کی حکومت آتی مصدق ملک بولے اگر موقع پرستی ہوئی تو ہمیں بتایا جائے کہ کیا تھی کسی جماعت کو یہ حق نہیں کہ ہمیں کہے کہ اپنا فیصلہ نہ کرے آمدن سے زائد اساس اجاد کیس میں سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی زمانت منظور لہر ہائی کورٹ کا ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم نیپ کا زمانت کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان لہر ہائی کورٹ میں مریم نواز کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست پر سمات کیس کا فیصلہ ہونے تک پاسپورٹ واپس کیا جائے اور چھے ہفتے کے لیے ایک بار لندن جانے کی اجازت دی جائے مریم نواز کے وکیل کے دلائل سمات فروری کے پہلے ہفتے تک ملتوی نئے پاکستان کے لیے ووٹ دیا اب عوام بھکتے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت کا ہر دن عوام پر بھاری ہے آٹا ستر روپے فی کلو بک رہا ہے آٹا نہیں دے سکتے تو شرمندہ تو ہو جائیں لیکن یہ تو اپنی ناکامی پر شرمندہ بھی نہیں کراچی میں سیکیورٹی اداروں کا ایکشن ایمکی ایم کے سابق ایمین ای نسار پمر کے رفتہ گدشتہ رات پلستان جہور سے حراست پہ لیا گیا تبتیش کے لیے نامعلوم مقام منتقل ایم کے پاکستان کا نسار پمر سے اظہار لا تعلق ہے نوشہرہ میں بچی کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزمان عدالت میں پیش ایک ملزم کا اعتراف دوسرے نے انکار کر دیا پلس کے مطابق میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہی ریب کی تصدیق ہو سکے گی وزیر اعلیٰ محمود خان کی متاثرہ خاندان کے گھر آمد ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا عظم دس لاکھ روپے امداد بھی دی تاجروں اور سنتکاروں کے مرسائی سے بہت خوبی آگاہ ہے ٹیکس بوچ کی وجہ سے لوگ منفیکچرنگ کے شعبے سے بھاگ رہے ہیں چیرمن ایف بی آر شبر زیدی کا سوینار سے خطاب کہا ٹیکس نیٹ سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا کراچی میں پانی بہران پر قابو پانے کے لیے سنت سرکار کا مضبط اقدام دھابی جی میں نئے پمپنگ اسٹیشن کا افتتہ کر دیا گیا کراچی کو روزانہ چھ سو میلین گیلن پانی ملے گا مزیراعظم امران خان ورلڈ اکنومک پورم میں شرکت کے لیے ڈریویس پہنچ گئے معیشیت کاروبار اور سمیارکاری پر اپنا وزن دنیا کے سامنے رکھیں گے کہیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے صدر آزاد کشمیر کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر تبادلہ خیال آرمی چیف بولے کشمیری عوام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں فوج کشمیر کاؤس کے ساتھ پر عظم ہے اختیار سنبھالا تو امریکی معیشیت خراب کی آج امریکہ ترقی کے منزلے تیہ کر رہا ہے امریکی صدر جانرل ٹرم کا ورلڈ اکنومک پورم سے خطاب کہا امریکہ سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکٹ بن چکا ہے گذشتہ ہفتے چین اور موسکو سے اہم مہدے کے امریکی سرک میں صدر ٹرم کی مواقصے کی کارروائی آج سے شروع ہوگی آزاب کشمیر، گلگٹ بلتستان اور بلوچستان میں برفباری کا نیا اسپیل بالا علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند متحصرہ علاقوں میں امدادی کام روک دیا گیا وادی نیلم، وادی لیپا اور حویلی میں نیا الرڈ جاری آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت ہاکی کی ترویج کے لیے رابطنڈی کے ایوب ناشنل پارک میں آنسٹرو ٹرپ سٹیڈیم تہیا مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ نے ہٹ لگا کر ہاکی میچ کرتتا کیا آرمی چیف نے ماری پیٹرولنگ کمپنی لیمیٹڈ کی ہاکی کے فروغ کے لیے کابشوں کو سرہا قومی اللائن کے چیف ایکزیکیٹیف آفیسر ایئر مارشل ارشد محمود کو اپنے عوضے پر کام کرنے سے روک دیا ہے عدالت نے سی ای او پی آئی ارشد محمود کو کام پر باہر کرنے کے استعدام مستلت کر دی سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ سے مقدمے کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے سی ای او پی آئی کا مقدمہ نچکاری کیس کے ساتھ منسلک کر دیا سی ای او ایئر مارشل ارشد محمود جب سے پی آئی اے میں آئے قرائوں میں سو فیصد اضافہ ہوا یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا پہلے موصول خود ڈیپیٹیشن پر آئے پھر چار ایئر وائس مارشل دو ایئر کموڈور تین ونگ کمانڈر اور ایک فلائٹ لیفٹینن کو ڈیپیٹیشن پر بھرتی کیا کیا پی آئی اے کو پاکستان ایئر فورس کے حوالے کر دیں ایئر مارشل ارشد محمود کو بطور سی ای او پی آئی اے کام سے روکنے کے خلاف اپیل پر سماعت میں سپریم کورٹ برہم چیف جسس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی جسس سجاد علی شاہ نے کہا شاہین ایئر لائن آپ سے چلی نہیں اور چلے ہیں پی آئی اے چلانے دیکھیں گے ایئر مارشل ارشد محمود ملک کی قابلیت کو مندرزر رکھ کر تو اشتہار ڈیزائن نہیں کیا گیا بینچ نے ایئر کموڈور کو ستر کروڑ روپے ٹھیکے کی خبر پر بھی تشویش کا اظہار کیا چیف جسس نے کہا پی آئی اے کسی کی ذاتی جاگیر نہیں قوم کی ملکیت ہے اس کے ساتھ کھلوار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ادارے کو کیسے چلایا جا رہا ہے عدالت نے سی ایئر مارشل ارشد محمود ملک کی کام جاری رکھنے کی استداد مسترد کر دی سپریم کورٹ میں پی آئی اے کے امور چلانے کا اختیار پورڈ آف گورنرز کو سوم دیا عدالت سن ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمے کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے اپیل سمیت دیگر مطالقہ مقدمات کو یقجہ کر کے سننے کی ہدایت کی سماعت دو ہفتے کے لئے ملتبی کر دی گئی اور اب ذکر ملک میں آٹے دال کے بھاو کا آٹا چینی اور گیسے میں دیگر اشیاء خورنوش کے قیمتوں میں اضافے نے عوام کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے نہ گھروں میں آٹا ہے اور نہ ہی تندیو پر روٹی دستیاب ہے چینی کی قیمتیں سن کر لوگ بے چین ہو چکے ہیں عوام کہتے ہیں انترین مہنگائی میں غریب آدمی اپنا گزارہ کیسے کرے اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنا خرچہ دیتا ہوں جو تنخاب ملتی ہے اسے میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے جب وزیر اعظم کا نہیں گزارا تو غریب کیا کرے گا بیچارہ مہنگا آٹا مہنگی چینی بجلی اور گیس کی دوہائی عوام کو جیتے جی مار گئی مہنگائی جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں روز چاہیے ہوتی ہیں ان کو جان بوجھ کے بڑھایا جاتا ہے ملک بھر میں آٹے کے مہنگے داموں سے عوام بلک رہے ہیں اور تو اور یوٹلیٹی سٹور پر بھی آٹا نایاب ہے خیبر پختونخواہ میں نان بھائی ڈٹے ہیں آج کے پی میں تندور بند کیے دو دن ہو گئے نان کی قیمتیں کم نہ کرنے پر بزید ہیں پشاور سے آٹے کی بلک فروغ کے خلاف بڑی کاروائی ہوئی مل سے بڑی مقدار میں آٹے کی بوریاں سبت کر لی گئیں ادھر چینی بھی چین نہیں لینے دے رہی ملک بھر میں چینی کی قیمت اسی سے پچاسی روپے کلو تک جا پہنچی آٹے سے لے کر ہر شاہ تک عوام کی دسترس سے دور ہے عوام کہتے ہیں ختم ہو گیا سبر جانے کب ختم ہوگا تبدیلی کا سفر پشاور میں یا تو نانبائی تندور بند کیے بیٹھے ہیں یا پھر جو تندور چلا رہے ہیں وہ روٹی تیس سے چالیس روپے میں فروخت کر رہے ہیں روٹی کی قیمت میں ہوش روپہ اضافے سے لوگوں میں تشبیش کی لہر دوڑ گئی ہے اپڈیٹ لیں گے آج یوں اس کے نمائندے شاہب الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہب آگا کیجئے کہ اس حوالے سے انتظامیہ نے اب تک کوئی ایکشن لیا ہے یا نہیں جنانبائیوں کے ہرتال کے وجہ سے پشاور میں اس وقت تیس سے چالیس روپے کے ایک روٹی مل رہی ہے یہاں پر ہم اگر چلے گئے صدر بازار یہاں پر جیوٹی روٹ پشاور یہ پقیر آباد جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر یہ تکے والی یہ جو آس پاس کے کالجوں میں اور تعلیمی اداروں کے ہسٹلوں میں رہنے والے لڑکے ہیں وہ یہاں پر کانا کانی کیلئے آتے ہیں تو یہی ہوتلوں والوں سے جب ہماری بات ہو گئی تو ان کا کہنا ہے کہ حیات آباد میں کچھ تندور کلے ہیں وہاں سے اور یا بڑے ہوتل سے ہم روٹیاں لے کے آ جاتے ہیں جو ہمیں تیس روپے اور چالیس روپے کے ایک ایک روٹی مل رہی ہے لیکن یہاں پر دوسرے طرف انتظامیہ کے طرف سے کوئی چیکن نہیں ہے ان ہوتلوں پر کہ یہ چالیس روپے روٹی کیوں بک رہی ہے آج بھی شاور میں ملک میں آٹے کا کوئی بہران نہیں آٹا وافر مقدار میں موجود ہے حکومت وضاحتیں پیش کرنے لگی سنت میں خسو وقتیار نے کہا کہ چالیس لاکھ ٹن گندوں اس وقت بھی موجود ہے جبکہ سارے آٹھ لکھ ٹن گندوں سال کے آخر میں بچ جائے گی اور یہ بھی کہا کہ آٹے کا مصنوعی بہران جلد ختم کر دیا جائے گا اس وقت پاکستان کے اندر گندوں وافر تعداد میں موجود ہے ہمارے پاس اس وقت پبلک سیکٹر کے اندر چالیس لاکھ ٹن گندوں موجود ہے اور جب یہ سال ہتم ہوگا گندوں کا سیزن اور نئے آرائیولز آئیں گے جب تک بھی ہمارے پاس ساڑھے آٹھ لاکھ گندوں ریزیرز میں پڑی ہوگی انگلے سال جو ہمارا پرکیورمنٹ ٹارگٹ ہے وہ اسی لاکھ ٹن ہے سن اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں اللہ نے فصل اچھی دی گندوں کی سپلائے یا ضرورت کا کوئی ایسا بہران نہیں ہے میں پوری ذمہ داری کہہ رہا ہوں کہ اس سال کے ختم ہونے کے بعد بھی ساڑھے آٹھ لاکھ ٹن گندوں کمتی زخائر میں بوجود ہوں مہنگے آرڈے سے مطالق خسروب اختیار کی وضاحت پر اپوزیشن ایکشن میں آئی حکومت کے سارے دعوے مسترد کر دیئے اپوزیشن ناراکین نے حکومت اور وفاقی وضاحت